اسلام آباد کی قائد آزم یونیورسٹی میں تدریسی عمل جاری ہے سختر سے زائد گرفتار طلبہ میں سے بیشتر کو رہا کر دیا گیا ہے تاہم پولیس اور ایف سی کے جوان تحال تائینات ہیں اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ اس آمباد میں قائد آزم یونیورسٹی میں تدریسی عمل جاری ہے ستر سے زائد طلبہ کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں سے بیشتر کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن پولیس اور ایف سی کے جوان تحال جامعہ میں تائینات ہیں پہلے ہی تقریباً انیس سن کے بعد یونیورسٹی کو کھولا گیا لیکن تدریسی عمل شروع نہیں ہو پایا تھا صدام مانگر سے جانتے ہیں صدام تدریسی عمل شروع کر دیا گیا ہے کیا صورتحال ہے آج بلکل یونیورسٹی میں بڑے اتجاج کے بعد آج بیسویں روز جو ہے تدریسی عمل جاری ہے اس وقت بھی اسلامباد پولیس کی جو باری نفری ہے یونیورسٹی کے اردگرد تائنات ہے تاکہ اگر پھر دوبارہ کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جائے لیکن جو ستر سے زائد طلبہ گرفتار کیے گئے تھے کل اسلامباد پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ان طلبہ میں سے بیشتر جو طلبہ ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن انہی طلبہ میں سے اس وقت جو ہے وہ اٹھتیس طلبہ جو ہیں وہ پہلے سے اسلامباد پولیس کو مطلوب ہیں اور ان کا جو ہے وہ بقیدہ طور پر عدالتی ریکارڈ بھی پولیس کو مصول ہو چکا ہے جس کے مطابق ان کو کہا گیا تھا کہ گرفتار کیا جائے گا لیکن ابھی ان میں جو پہلے سے مطلوب طلبہ ہیں ان میں سے کچھ طلبہ جو ہیں وہ اسلامباد پولیس کی راست میں لیکن جو باقی طلبہ ہیں ان کو رہا کر دیا گیا یہاں پر اس وقت آج اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹی کی بس سروس بھی عام روٹین کے دنوں کی طرح کھول دی گئی ہے اس کے علاوہ طلبہ کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آئی کلاسیز کا عمل جو ہے اس وقت جاری ہے جی شکریہ صدا مانگر